السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں گا آپ لوگ جو کومنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوال ٹائپ کرتے ہیں پوچھتے ہیں مجھ سے تو آج ان کے جواب دینے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اسلامی بیان سن سکتے ہیں قرآن پڑھنے کا یہ عدب ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو یکسوئی اور دھیان کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو اس لیے اپنی توجہ یا دھیان کسی اور چیز کی طرف لگانا یہ مناسب نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے دوسرا سوال ہے کیا حائزہ عورتیں موبائل پہ قرآن پڑھ سکتی ہیں پلیز بتائیے ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو کسی بھی وجہ سے تو اس صورت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے چاہے آپ موبائل پر پڑھیں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں جس طرح بھی آپ پڑھیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے ہاں آپ تسبیحات ذکر اذکار دروس شریف بغیرہ ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں لہٰذا وہ کرنا جائز ہے لیکن قرآن کو پڑھنا ناپاکی کی حالت میں نا جائز ہے سر میرے ذہن میں بہت غلط غلط خیال آتے رہتے ہیں اس کا کوئی علاج بتائیے جب بھی کوئی غلط خیال آئے تو اس کو آگے نہ بڑھنے دیں اس کو وہیں پر روک لیں وہیں پر دبا دیں اس کو مزید نہ سوچیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ وہ جو خیال آ رہے ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے یا پھر کسی اور چیز میں مصروف ہو جائیں اپنی سوچ کو کسی اور طرف لے جائیں یا کسی کام میں مصروف ہو جائیں کچھ ایکسرسائز کر لیں کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں کچھ کھانا پینا شروع کر دیں مطلب اپنی حیت اپنی حالت کو بھی بدل لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑ جائے گا بھائی لیڈیز اپنی کلیننگ کے لیے ریزر یوز کر سکتی ہیں ریزر یا بلیڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے عورتیں کر سکتی ہیں لڑکیاں کر سکتی ہیں لیکن ان کے لیے مناسب نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ریزر یا بلیڈ کے استعمال کرنے کے بعد بال زیادہ گھنے آتے ہیں زیادہ کسرت سے بال آتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسی چیز یوز کریں جس کے استعمال سے بال کم آئیں کوئی ایسی کریم یوز کر لیں جس کے استعمال سے ان کے بال گھنے نہ اگیں بلکہ کم آئیں کیونکہ زیادہ بالوں کا ہونا عورت کے لیے لڑکی کے لیے خلاف زینت ہے ان کی خوبصورتی کے خلاف ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد بال کم اگیں کیا عورت مرد کاری سے قرآن آن لائن پڑھ سکتی ہے صرف آواز سن کے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ عورتوں کو عورتوں سے ہی پڑھنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسا کاری ہے جو کہ بڑی عمر کا ہے سنجیدہ ہے تقوے والا ہے اللہ کا ڈر رکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا جس کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ یا خطرہ نہ ہو تو اس سے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی جوان ہو کوئی کمارہ ہو جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈال سکتے اس لیے بچنا چاہیے جوب بھی نہیں ہے بزنس بھی صحیح نہیں چل رہا ہے شادی بھی کرنی ہے گھر والے بولتے ہیں شادی کیسے کریں حالات بہت خراب ہیں اب انسان کیا کرے اب انسان کیا کرے کرے تو کرے گیا اب رجوع اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی مشکلات کو حل کروائے اور اس کے ساتھ آپ استغفار کی کسرت کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کیونکہ استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے آپ کا جو بزنس وغیرہ ہے وہ صحیح چلے گا انشاءاللہ اچھی جگہ رشتے کے لئے شادی کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں ربی انی لیما انزلتا علیہ من خیرین فقیر ہر نماز کے بعد اس کو سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ شادی اچھی جگہ ہوگی اور شادیوں کو آسان بناو یہ ہمارے ماحول کے اندر ایک رواج میں ایک بات چل پڑی ہے کہ شادی کو انہیں بڑا مشکل کر دی ہے بہت مہنگی کر دی ہے شادی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے جس شادی پر خرچہ کم ہو وہ شادی سب سے اچھی ہے وہ بہترین شادی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادی سادہ طریقے سے کریں سنت کے مطابق کریں اور ضروری نہیں ہے دو سو تین سو چار سو لوگوں کو بلائے جائے شادی پر کم لوگوں کے اندر رہ کر بھی شادی کی جا سکتی ہے بیس پچیس بندوں میں بیٹھ کے بھی شادی ہوں سکتی ہے سادہ طریقے سے شادی کرو اچھے طریقے سے شادی کرو کہ نہ لڑکی والوں پر بوجھ جائے نہ لڑکے والوں پر بوجھ جائے آسان بناو شادی کو تاکہ ہمارے نبی کی یہ سنت جو ہے اس کو آسان سمجھا جائے مشکل نہ سمجھا جائے آج کل جس کو دیکھو ابھی تو یہ کرنا ہے ابھی تو وہ کرنا ہے ابھی تو اتنے پیسے نہیں ہیں اس لئے شادیوں کو آسان بناو اچھے طریقے سے سادہ طریقے سے کرو آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اس کو سنت کے مطابق اس زندگی کا آغاز کرو نہ کہ ایسے طریقے کا مطابق کرو جو کہ غیر شریع ہیں آج کل دیکھا جائے تو شادیوں پر ناچ گانا مہندی کے فنکشن اور بے ہی آئی بے پردگی پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لٹا دیتے ہیں ان چیزوں پر اور گناہ بھی ملتا ہے پھر وہی پیسے آپ کسی اچھی جگہ پر لگا لیں امید ہے میں نے سمجھا دی ہوگی بات اگلا سوال پکڑتے ہیں بھائی جان تھوڑی سی رہنمائی کر دیں جی بالکل کریں گے اگر احتلام ہو جائے تو کیا جتنے کپڑوں پر منی لگی ہوئی ہو اگر اتنے کپڑے ہی دھولیے جائیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں پلیز آنسر ضرور دینا نجاست اگر کپڑے کے تھوڑے سے حصے پر لگی ہے چاہے وہ منی کی صورت میں ہو مزی کی صورت میں ہو یا خون ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ نجس ہو اگر وہ کپڑے کے کسی بھی حصے پر لگے تو صرف اتنے حصے کو ہی دھولینا کافی ہے پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے اگر آپ اس تھوڑے سے حصے کو دھولیں گے اچھے طریقے سے تین مرتبہ اس کو دھولیں گے اور تین مرتبہ نہیں چوڑ بھی لیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا مکمل طور پر صرف اس تھوڑے سے حصے کو دھونے کی وجہ سے اس لئے پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جو کپڑا ہم ایک مرتبہ دھولیتے ہیں دوبارہ اس کو پہن کر ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں جب کپڑا ناپاکی سے نکل کر پاکی میں آ گیا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے اس کو پہن کر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اپنی عبادت قرآن کی تلاوت کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں السلام علیکم بھائی و علیکم السلام چار سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں چار سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں ان کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے چار نفل پڑھے جاتے ہیں کہ چاروں رکعت کے اندر آپ صورت فاتحہ بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائیں گے اور جیسے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے اور تشاہد پڑھا جاتا ہے ایسے ہی پڑھیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں تو ابھی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا سوال ٹائپ کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی بوری کوشش کروں گا تو اب میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ